اللہ علیہ وسلم تسلیمہ درود پاک پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ تقریب سعید حضور نبی پاک جانے عالم سید کائنات فخر موجودات علیہ السلام والتسلیمات صلی اللہ علیہ وسلم عابدی محفل ملاد شریف خوبصورت نمان دلال منصوب ملتبے سے ساڑے بڑے پیارے بیٹے محمد قاسم محمد عاصم محمد عاصم انہا بھائیاں نے ملکی محفل پاگدہ سالانہ محفل پاگدہ احتمام کیتا ہے اور سرپرستی فرمارے نے حاجی محمد ذریب صاحب بھائی محمد صدیق صاحب بھائی زبیر صاحب سارے بھائی یقین انہا اپنے حوال دین دے اسالے سوابات دے احتمام کر دینے اور بھائی زبیر صاحب ناتشی پڑھ رہے سانتے میں بڑا اچھا محسوس کر رہے سان کہ اینا دیوارت صاحب دا ایک روحانی فیض بھی حاجی سان ماشاءاللہ نمازی سان پھر بابا جی کی ملا سید طاہر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی ولی کامل سیاہ ہر امین انہا بھی روحانی فیضیں اللہ کرے سلسلہ محبت ماللہ استقامت اور دعام نصیف فرمائے انہا بچے اندر اے عشق رسول پاک علیہ السلام تا سرکار دی محبت دی جذبہ اے نجی خیرن اے وڑیان دی میراسے اللہ پاک انہا دسینیج آخر دم تک مجزن رکھے اور انہا دنسلہ تک اللہ منتخل فرمائے محمد قاسم اے بچہ جیڑا نجی اے محفل پاک حسل اے بائیات دے حضرت قبلہ امیر المجاہدین قبلہ امیر المجاہدین حسیر نمو سے رسالت منظور بارکہ رسالت حضرت علامہ حافظ فرادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالی یہ تو فیضہ باتا ترنازنت اے بچہ پہنچ گیا جناب ہوتے نمبر ادا باندسی پھر پریشانی ہوئی تو او حالات پھر بڑے سنگین ہوگئے تو اے جناب پہنچ گیا واپس فجد ہوا ہے نا جی واللہ مسیج بیٹھا فرق میرے گھر لکھ کروا ہے اندر جب میں نے شادت کیوں لے نصیب ہے اللہ پاکہ دا عشق رسول زال زیکہ عشق دا زوکو اللہ جنا چکھ لیا سوئیو جاندائی عشق کم نہیں ہمت آرہاں دا اتے کم مرد لیر جواندائی ہر ایک نوکا تو پر کھون دی کوئی لکھ تی ایک پہچاندائی عالم شاہ میں عشق دا کی دسان عشق سمرہ دین ایمان قرآن دائے اللہ اینا بچیاں دے محبت رسول دے جذبت اضافہ فرمائے برکت فرمائے تو بڑیان و سر پستی دے اللہ توفیق دے اور برکت بھی عطا فرمائے حضرات سامین ماہ رمضان کریم دے آمد آمد دے مو سوالتنال انشاءاللہ کچھ آیات پیش کرنی ہیں دعا اللہ تعالی زبان دے کلمت الحق جاری حضرت قبلہ امیر المجاہدین علامہ عافظ خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالی لے دی سمجھو کہ اونا دا ارس پاک ہیں اور ایک اونا بچیاں دی محنت اور کوشش کافش نینا اسی ان لوگاک ملکے بیٹھ گئے اس دور دے اندر علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالی لے تا نام اس کے رسول دی پہچان بڑھ جو گئے تو انہوں لکھا اختلاف ہونگا سیاسیہ والے دنا بابے انہوں سیاستے چوندہ کو شوقنے سے اگر سیاستے وچھ آئے نے صرف اس واسطے کے حضور دادین تک آجا گیا انہوں قیامت تک لوگاں ہتھ مارمار چراغ لے کر لبنا کو بابا لبے لیڈا ویلچیر دبیا کے ساڑھے عشق رسول علی کے عیرت لو جگاندہ سے اور واللہ ساڑھا سانگلہ دے بڑا خوش رزیب ہے کہ انا چیز دی دعوت نو مرتبہ حضرت تشریف لائے سانگلہ دے اور اسی اس غلطے فخر محسوس کرنے کے سانگلہ دے دارتی تھی نو مرتبہ اس ساش کے رسول تے قدم لگے نے جدا قیامت تک جس دا نام اس کے رسول تے حوالے دے طورتیں پہچانے گا بڑا فخر محسوس ہوندہ اس وقت اپنے آپ تے کوئی اندھا جی میں فلان کا مجاہد کوئی اندھا جی فلان کا سپاہی ہاں جی او دے نام دے نارے مادن کو بلے کو بلے کو شیئر کو گدر دے فوٹو چکی پھر دا ہوندہ ہے ادنا جاکار کن ایک لبیک دا او دی جتی ترٹی ہوندی ہے صرف تا کپڑا بی پورا نی ہاتھ تے چکیا تاج دارے ختم نبو فخر ہوندہ کہ یا اللہ اسا کسے دنیا دار دے نارے نہیں مار دے اسی مدینے دے تاج دار دے نارے والد توسی اپنے بچیاں دے فخر کرو اپنے آپ دے فخر کرو اللہ نے حضور دے دین دے نارے کھڑا ہوندی توفیق عطا فرمائی ٹھیک میں کوئی سیاسی کمپین نہیں کر رہا میں اس کے رسول دی دولت دی بابا دیکھے گیا ہے اس نکے تقسیم کر رہے ہم داڑی چٹی ہوگی پنجا سال سٹھ سال ستر سال عمر ہوگی دنیا دارہ دے چاپلوسی کر دے دنیا دارہ دے گوڑیاں گٹیاں جبین دے کی لب باجر اٹھی بھی کرو کھان دے ہو تے اپنے مقدمے میں آپ لڑ دے ہو تے نبی پاک سرکار علیہ السلام دے دین نارے کھڑے ہو جو دوہ جانا جو خیر ہو جائے گی خدا دی قسم میں خیر ہو جائے مر کے قبر دے اندر جانے ہیں فرشتیاں پچھنا ہیں ما کنتا تقول افیقی حاضر رجل داست ہوئے لازمی سوال تیرے کو پچھنا جا رہے ہیں پہلا سوال ہے کہ تیرا دین کے رب کیڑا ہے تیرا دین کیڑا ہے تریچہ تے لازمی سوال داست ہوئے اے سستی پاک دے بارے کی آخ دا رہے ہیں اوہ سویلے اگر نبی پاک سرکار علیہ السلام نے سامنے پہچان لیا سرکار نے فرمانا اے فرشتیاں اے نو نہ پچھو میں کہونا بھالے کہ میرے کو پچھو اے کہونا اے یارا جب اندازی میرا نام لیندہ رہے ہیں اے ممبر تے مسلے تے پیک میرے نام دی مالا جب دا رہے ہیں اے سیاسی ڈیریاں تھے ڈیریاں جب پاک میرے نام دے نعرے بلند کر دا رہے ہیں جن نے یہ دیا یا دیا میرا نام لے کے آیا ہے آج اے دا نبی کرم فرما کے قبر قیامت اج کرم فرما شڑے گا جب اللہ تاجدار خط میں نبی کرم جیسے آج سلامت نے انہوں دعوت دے رہے ہیں جیسے آج دا راشایاں مہمان بڑھ کے پاوے تاجدار خط میں نبی کرم تاجدار خط میں نبی کرم خدا دی کسم اٹھا کیا تھا میں تقریب کسم اٹھا کیا تھا پر قل اے دی سچی ہے اے دی سمت جانت پورا جان مدینہ وردہ صدقہ ملے آیا ہے تاجدار خط میں نبی کرم تاجدار خط میں نبی کرم اللہ توڑی آج اوچھی کر دے تاجدار خط میں نبی کرم میں سبی کر تم نے بولا میری آج تب ہی توڑی توڑی اوچھی ہوگی تاجدار خط میں نبی کرم تاجدار خط میں نبی کرم یہ ہجر فراقت عشق اندر جد رکھ لیا پیر پھر تڑکنا کی جنہ پیر رکھ لیا عشق دشاں اندر شخت گاٹیاں ویک کے پھر تڑکنا کی عالم شاہ جنہ جنہ پٹا یار وڑا گاڑے دے چھپایا انہوں جانیاں پھر چڑکنا کی اس واضطے آج حضور دے دین نہ کھڑے ہو جانا ٹھیک ہے نا سر خسمہ دکھا گیا بورڈ جنہوں دینا دیو لیکن حضور دے نام دا نارا آدھے یہ دیا کو تاجدار خط میں ہوگا ہوئے آج ساہ نکل جانا مرنے کے اترہ زمیر مطمئن ہوڑے یا نبی اللہ علیہ السلام بڑیاں بڑیاں سیاسی پلٹیاں میں کسے نار نہیں کھڑا جتاں جناب دے دین دی بات آئیے سننا تان کے محسان کے محسان کے محسان صاحبو اپنے بچانو حضور دے کسے سنایا کرو یقیناً میں تعریف نہیں کر رہا ایس واسد کرنا میں نے بلایا میرے ویسے بھی ذاتی اور گئے علوم راسم نے آجی صاحب آن دے نارا لیکن میں اس بات تے خوش ہوں کہ آجی صاحب سرپستی فرمان دے نارے نارے نا دے بچے ماشاء اللہ سارے انہ دے تیلے چھزور دی محبت دا جذبہ اللہ سلامت رکھی اور اے دا سواب انشاءاللہ انہ دے بڑیاں بھی ہوئے گا اور یقیناً اے فیض اے سمرت کلندر دا حضرت بابا دی سید تاہر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اس درطی دے بڑے قدم اللہ کینے والا دے ایک محبت والا کہنے دائے مرنوالے صدائیوں رین زندہ پچھے جنہ دی جگتے یاد ہوئے وادیک کے توں ہندہ اے نام پیدا پچھے جنہ دینے کے یاد ہوئے تیرال کے پڑو درو دے قرآن سارے مرنوالے دینے کے مداد ہوئے مستی خوش نصیبی تھی ہاتھ کوئی میں جیتے ختمتے میں فلملاد تاجدارِ ختمِ نبوت باپے نے اکیشی سو سال پاتھ ہزار سال پاتھ جنری کبر دیا کہ کچھ نعرہ مارے گا میں جواب دے کے آنکھاں گا زندہ باد زندہ باد تاج دار ختم نبوات وہ جے خادم حسین سازار سال پاتھ جواب دے سکتا ہے تو امام حسین دا کی مقام ہوگا تو امام حسین دے نانندہ فر کی مقام ہوگا تاج دار ختم نبوات حسین دا کی مقام ہوگا بھائی کوب دوتی صاحب تو اس پچھے کیوں بیٹھے ہوئی تھا تو اسے مسجدی بیٹھے ہوئی تو اڈی اپنی میں اپنی ماشاء ہی تھی میرے ریڈے ہو حضرات حضرات میں بڑھئیے اللہ ارشاد فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن فرمایا رمضان وہ مہین ہے جس میں ام نے قرآن ناظر فرمایا اچھا علماء تشریف فرما نے ساڑے تحریک لبیق دے سینئر کار کو للاوے ڈاکٹر محمد عباس مجددی صاحب بھائی یاسر رزوی صاحب عزیز محمد عطنان اتاری رزوی صاحب اصل میں نام لانا پول گیا اس آڑا قصور نہیں بابے نے سارے نام پھولا آکے حضور تارانی صرف یاد کر آیا یقین کرو سرکار زندہ بات سرکار زندہ بات تاجدار ختم نبوت سنی ادرات فرمایا رمضان وہ مہین ہے جی دیندر اللہ نے اللہ فرماتا سوال قرآن ناظر فرما اور سال دے بار آمین ہے ایک کو رمضان مہین ہے جی در نام قرآن چاہے ایک بات دوسری بات حدیث کریم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اِذَا جَاءَ رَمَزَانُ فُتِحَا عَبَوَابُ الْجَنَّةِ فُتِحَا عَبْوَابُ الرَّحْمَةِ فُتِحَا عَبْوَابُ السَّمَا غُلِّقَتْ عَبْوَابِ النِّیرَانِ فرمایا جب رمضان آتا ہے رحمت آسمان اور جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور دوزق کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں کنزل اممال حدیث دی کتابی حدیث دی تاریخ دی مشترکہ کتابی اُتِ اندر شیخ لکھ دی لے اِذَا سَالِيمَةِ الْجُمْعَةُ فرمایا اِذَا سَالِيمَةِ الْجُمْعَةُ وَسَالِيمَةِ الْعَيَامِ بَا اِذَا سَالِيمَةِ الْرَمْضَانُ وَسَالِيمَةِ الْسَانَةِ فرمایا کہ رمضان پورے سال دا نمون ہے تِ جمعہ پوری ہفتے دا نمون ہے جس دا جمعہ چنگا گزر گیا انہیں ضروشی پڑیا انہیں نماز جمعہ احتمام نہ پڑی صورت کاف اگر قرآن پڑے پڑھ لینے دا استقفار کسرت نہ کرے فرمایا جس دا جمعہ چنگا گزر گیا اس دا ہفتہ چنگا گزرے گا تِ جس دا رمضان چنگا گزر گیا اس دا پورا سال اللہ نے کیا اور دی توفیق عطا فرمائے اس وقت اِن نمون ہے رمضان کریم پورے سال دا اور پھر سبحان اللہ اے جنی وی رحمتوں دی رمضان شب قدر قدی شب پراد قدی شب مراج قدی رمضان اے جنیا میں رمتہ تے مربانیت اے ازمدیاں اللہ پاک ساڑے تے فرمائیاں نکرم فرمائیاں اے حضور تا صدقہ ساڑے تے فرمائیاں سنی دی تقریر تا موضوع کوئی ہوئے گل ساری حضور تے مقدی آگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پاک تے قدم شریف رکھیا تھے حضور فرمائے آمین گل سمجھ جاری ہے نا ہمیں حج تک نہیں آکے سبحان اللہ کو میں اپنی تقریر چکل ختم کر دیتی سبحان اللہ کو ہڑی آکے کچھی آکے گل ساری سرکار حدیث بڑی مشہور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم شریف رکھیا بڑی معروف حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم شریف ممبر ترقیات کی فرمایا آمین دوسرا قدم شریف رکھیا تھے فرمایا تیسری شریف تے حضور مالک جو ہے پہلا قدم رکھیا فرمایا آمین دوسرا قدم شریف رکھیا فرمایا آمین تیسرا قدم باقر رکھیا فرمایا آمین سرکار جلوہ فرماو گے رونرک فروز ہوگے متمقن ہوگے ان میں لفظ یہ دے سیدے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماو گے صحابہ رضا کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام آج خلاف معمول ایک قدم تے آمین دوجہ تے آمین تیسرے تے آمین رحمت کاؤنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جتا میں ممبر دے قدم رکھن لگا جبریل دعا منگی یا اللہ اس بندے دیناک خاکا لو دو جائے پنجابی جی ترجمہ ہوتا بیڑا گرک ہو جائے جنہوں رمضان ملے او اللہ کو لوں اپنے گناہ مندی بخششنا کرائے دوسری مرتبہ جبریل دعا منگی یا نبی اللہ اس بندے دیناکوی خاکا لو دو جائے جنہوں ماں باپ اڑا پہ اندر میراند خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے میں آقی آمین تیسری دعا جبریل پاک منگی یا نبی اللہ اس بندے دیناکوی خاکا لو دو جائے جدہ سامنے جناب دا نام نامی اس میں گرامی لے آ جائے سونیاں تو اڈا نام لے آ جائے تو اڈے تے درود نہ پڑے میں آقی آ پیڑیاں دو دعا دا تعلق آمال نالے ریجی دعا دا تعلق آمین دے لال نالے اور پھر دو گلنہ دی اندر نے جبریل دعا منگرے نے حضور آمین فرمارے نے سرکار کدھی سخت ہی نہیں فرمائی پاک جبریل نے دعا منگی یا نبی اللہ اس دیناکوی خاکا لو دو جائے جنہوں رمضان ملے تے نے کیا کر کے استغفار کر کے گھنا نہ بخشوائے حضور نے فرمایا آمین یہ تے کچھ بندے جناب کڑی جان دریاں دے نے جبریل نے صدرہ دے بے کے دعا منگیے میں کیا کی دتا میال سنتا سچائے اگر جبریل شترہ دے دعا منگے تیرا میرا نبی مسجد نبی اندر آمین فرمار تے جیڑا نبی ہزارہ میلہ دے فاصلے تو جبریل دیاں گلہ سن سکتے نے اوہوی نبی مدین بے کے غلامہ دا درود بھی سن سکتے جیڑا نبی ہزارہ میلہ دے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر اے 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 منو کہ دعا جبریل صدرہ کل منگیے ستہ آسمان نا دو اوپر صدرہ تل منتا ایک آسمان دو لے گے پان سو سال دی را دو جے آسمان دی ست آسمان نے کنے ہوگے جناب پینتی سو سال ہوگے پجن سو سو سال ہوگے اب میں نوائے وقت دے رپورٹ نہیں پڑی میں حدیث پڑی نبی پاک سرکار تو جو بھی کرو نا میری حال تو جو کرو نا گر ہزارہ ملہ دو نبی پاک اگر جبریل دیاں گل نہ سن سکتے نے غلاماندہ درود بھی سن سکتے نے جگر ستی راتے آگے جمن نے کہ جبریل نبی پاک دے کول آکے دعا مگرے نے پھر بھی عقیدہ سنیدہ سچا ثابت ہوں گائے جبریل صدرہ چھڑ کے نبی پاک کل ہوں دائے دعا مگن واسطے ایدا مطلب دعا خدا کل منگنی ہے تیتر مصطفیٰ تے جا کے دعا مگن جبریل دی سنت مبارکہ ہے کیونکہ کل ساری کل ساری آئیک محبت والا کہتا ہے نہ دن نہ مہینے تے نہ دن نہ مہینے تے نہ سالت مکڑی نہ دن نہ مہینے تے نہ دن نہ مہینے تے نہ سالت مکڑی ہے نہ سالت مکڑی اے آمین گل حسے نو تیرے لالت مکنی کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیرنا چارا تو کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیرنا چارا تو جنت تے جہنمے دی جنت تے جہنمے دی گلے آلت مکڑی جنت تے جہنمے دی گلے آلت مکڑی اے آمین گل حسے نو تیرے لالت مکڑی اے نہ دن نہ مہینے دے نہ سالت مکڑی اے اگر کل حضورت مکڑی اے دی پھر کہلو تاجدار ختم نبوعد جدی ہاتھ آجے تک نہیں اٹھے میں ادھت افسوس ضرور کرانگا تاجدار ختم نبوعد اوچھی آد چکے آنکھو تاجدار ختم نبوعد وظیفہ کرلو زبانہ بھی پاک کو جانگی ہے انشاءاللہ دل بھی منور ہو جائے گا تاجدار ختم نبوعد سوال کنے دعا داؤں کنے جبریل منگی ہیں جبریل پاک مکڑی بھی جا سکتے ہیں کابے بھی جا سکتے ہیں صدرہ تے بھی منگ سکتے ہیں حضورت گول آئے جبریل دسیہ دعا خدا کل منگو صدقہ مصطفیٰ دا منگو گل ساری وہ بول چٹو یار گل ساری اللہ توڑییں پگڑییں سلامت رکھیں دیرے توڑے بس دے رہے نہ حضورتہ نہ آئے بولو سبحان اللہ سرکار تے ناظر رمزان کریم دا مہینہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غلقت نیران مرسل سلات شیاتین دوزر کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور شیاتین کو بولو تو سیئے کوئی رابطہ تھا نہیں بولو نا بھے شیاتین کو آسان تا نے بیڑے گھرک ہو رہے اچھا علماء فرمانتر اگر شیطان جکڑ دیتا جاندہ ہے تو بند گناہ رمضان اس کیوں کر دیں وہ دو علماء نے دو دن جواب دیتے ہیں پہلا جواب دیتا ہے بڑے شیاتین جکڑ دیتے جاندے ہیں چھوٹے شیاتین موجود رہیں دیں لیکن کچھ لوگان اس تے بھی اتراز گیتا ہے بجیدو لفظ شیاتین دا آگیا وہ دے چھوٹے بندے ساری آگئے ایک صوفی دا جواب سنو وہ فرما دینے کہ بندہ گناہ کر کر کے نفس شیطان اس حد تک دوست بڑھنے چکے ہوں دا ہے نفس گناہ دا آدھی ہو چکے ہوں دا ہے کہ شیاتین جکڑ بھی دیتے جاندہ تھے ایدے نفس اندر گناہ دینا اوشت اس وجہ دو بندہ گناہ کر دا ہے نفس ایک گوشتا لوتھڑا ہے دل دے نیچے ہوں دا ہے جیدے بارے فرما ہے پنجابیس نفس دا مانا پتہ ہیں کی لوگ لیندے ہیں شریعتی زبان سے نفس دا سرے ہیں نفس سے پہلے شیطان عملہ کر دا ہے اس طرح دل میں راہ جاندہ ہے دل سے اور دل دے در یہ پور جسم دے انسان دے بندہ سرکولیٹ کر کے اور پھر وہ گناہ دے آمادہ کر دا ہے اور پھر بزرگ کا مثال دیتی کہ جس طرح لوئے نوک پٹھی چھ رکھونا تو سرخ ہو جاندہ ہے ان بار کر دے ہو تو تھیڑا ہم دے آمادہ کچھ وقت لے جاندہ ہے اسے تلہگنہ دنا دل زنگ گلود ہو جاندہ ہے اتھے اوہ زنگ اتر دیا کچھ وقت لگتا ہے گناہ دا زنگ دو بجت اتر سکتا ہے یا ذکر خدا نہ 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 نہ違う یا کسے مرد کامل دی نگاہ نہ نہ نہютر دا بلہ کسے مرد کامل دی آسا میکھے ہے میں اپنے غریب نواز مہینوں تنیج میری سرکارتی کا لکھا رہا ہیں بڑے بڑے ہندو تے لالے تے پندت تے کفر تے گٹ تے خناس تے پلی تے مولا نبی پاک سرکار علیہ السلام دے شہزادے دے نگاہ پئیے کفر تے جنجو ترٹ کے نے حضور دے گلامی دا پٹا گلے جا گیا زبانہ دے کلمہ جاری ہو گیا ہے پڑیے لا الہ اللہ اللہ اے جنت روز سمر جا انہا میرے اپندیاں باستے جنہا میری عبادت کرتی اور کل تیرے مہمان بڑھنے والے نے فرمایا پھر کوئی بندہ اگر رمضان کریم دے اندر فوت ہو جاندہ ہے اللہ او دے اتنوں عذاب نمہ فرما دیندہ ہے ایک عدیش پاک اندر جڑا بندہ رمضان اچھ مر جاوے اللہ او دی پکشش فرما دیندہ ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شریف دیندر اللہ اکنے کی در ایٹ بڑھا کے ست سو تک کر دیندہ ہے اور جمعیل درکیتی جنوالی اکنے کی پندرہ سو گنا تک بڑھا دکتی جاندی ہے دیکھیں اندر ایٹ بڑھ گیا ہے اللہ تعالیٰ درحمت کیاں فرما نیوا فروگیاں نے حکمِ خدا بندی دینال رحمتِ خدا بندی ہر روز بازہ لگاندی ہے یا ایو بایا ایوہاں انسانو ماغرہ کبھی ربی کل کریم اوہ بندے اوہ انسان ماغرہ کبھی ربی کل کریم کڑھی شینے تنوں تیرے رب تو دور رکھے آئے آئے اپنے رب والے کل مجھو اونا ہی آخراؤں نہیں پہنائے تنوں موڈیاں دے چکے جنہاں میرے کھو لے کے اونا آئے کل کسے دے کم دیاں تیر سوار ہو کیاں مے گا اوہ گل نہیں ہونی جڑا آج اپنے راب تے حکم تے زندگی اندر پیرا نال چال کے آجانے اوہ تھے پینی یہ بہت مشکل بھارے عمل تکڑی مال دولتی خزانے نہیں کامیانے اوہ تھے عملان دی سختے پر چھوڑ ہوئے اوہ تھے عملان دی سختے پر چھوڑ ہوئے اونوں فرشتیاں اکھنا کی گیڑا بیٹھا حضور دے گوڑ ہوئے کھوڑ ہوئے اوہ تھے بینے دنیا داراں دے گوڑے ہیں گیڑیاں چھوڑی ساتھ امینے ساتھ امینے ساتھ اوہ تھے عقیدہ کوئی بھی ہے اوہ تھے نارے ماری ہونا ہے اوہ تھے زہر دے کتمہ جگہ مل جائے کے لیرے دار بندوں گل سچی کرائے اینے ملنی اوہ تھے انہوں جگہ ملنی اوہ تھے زہر نمانی آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ ماننے گے قیامت میں اگر ایک سوفیدہ میں پڑھ رہا ہے ساں تفسیروں نے آج دو دن تفسیریں کیتے ہیں تفسیر عالمانہ تفسیر سوفیانہ اللہ میں اسمہ الحقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مختلف سوفیدہ میں قول پڑھ رہا ہے ساں کہ جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں سے رخ پھیرتا ہے حضور تو رخ پھیرتا قیامت وردن انہوں حضور دی پہچان ہی نصیب نہیں ہونی پہچانا چابے گا انہوں پہچانے نصیب نہیں ہونی جن ایتھ نعرہ مارنا تاجدار ختم ایتھ آکنائے تنوی نبیدہ منوی نبیدہ انشاءاللہ جتو نظر پہنیئے تھے سبحان اللہ پائے کوبہ پل سے گزریں گے تری آواز پر پائے کوبہ ننگے پرنیئے پائے کوبہ پل سے گزریں گے تری آواز پر پائے کوبہ پل سے گزریں گے تری آواز پر رب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے مدینہ دیا لاریا تو سان جو آواز بارنیئے نا اصابیر کڑائنی پل سے گزریں گے تنوی ہے مدینہ دیا تاجدارہ تری آواز پر اصابیر سہتی اندر قدر جار چلے جا رہا ہے غلام میں آمد مختار یوں پہچانے جائیں گے حشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ حشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ اچھی بولو حشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا ایتھے نعرہ لانے دے اٹھے جبانتے جاری ہو رہے ہیں ایتھے نعرہ لائے گا جبانتے جاری ہو رہے ہیں بچر جو پڑھانے ہونے ہوئی سکھو رہے ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی باپی و مالی وائر دیا رسول اللہ آقا میری نسلہ جناب دین تو قرمان انشاءاللہ دان مان دان حضورت ایک قرمان کیتا ہوئے گا پھر سنو نہیں پہچاننا پہ گا سرکار قصد اللہ مانو پہچاننا تاجدار ختم نبور صاحب کے گیڑ پہ کی کرتے ہوئے پہر دیتے ہوئے دادی قسم دل خون دیاں سور دا ہے وائے ناکام مسلمانوں میں غیرت نہ رہی پاس مذہب نہ رہا دین سے الفت نہ رہی جنا دے بڑیاں دے بوویاں تو ہزاران لوگاں علم دی خیرات لے تو اس کے رسول دی خیرات لے کہ دنیا جو ورنڈ کے شنشاہ بنے آج اونا دے پتر دنیا دار دی چاکرییں کر دے او دنوں پھر او کارکون نہیں چنگا رہیت ادنا جا پر او دی زبان تے لارا تار دار ختم نبور آج حضور دے دین نا ساں کھڑا ہونا تو انشاءاللہ دنیا ہی بہتر ہی بہتر کھڑا ہونا دے مولوی ہیں وہیں نارے مار دے انکڑا قومت لپنی نا لپے قومت اس تانتے کی قومت حضور دے قومت کم از کم سان نہیں پتا چانو قومت لپنی نا لپنی قومتتے ہیں انٹران دی بات ہے دات تالیو جو گھر دے دربار تھے گیا جاو لاکر جتوں پڑیاں زیو چیف ایک ایزیکٹیو گیا تھے وہ تو سونے آڑا دروازہ کھولا سلام کر کے پیچھے پر مزبی عقیدت رکھتا ہے وہ تو درویش بیٹھا تھے انہیں کہا اسلام علیکم درویش نے کہا سلام علیکم جا اللہ کو دکول بے گئے اوزا کہا میں مطلق و لنان صدر میں مرکتہ بادشاہ میں چیف ایک ایزیکٹیو میں چیف اپارمی سٹاف ہو تو درویشا میرا لیوے کھے نہیں پھون میرا لیوے کھے نہیں اوزا کہا تیرے تیرے پر کے کئی ہیں ہندے نہیں ہزاروں بادشاہ بدلے ہزاروں سلطنتیں بدلیں نہ بدلی ہے نہ بدلے کی سلطانی میرے دادا ایک ہزار سال انہوں نے کہا تغریب نواز دی کبر تھے کسے دنیا دار دے گھنے جری بیٹھے مدینہ دے تاج دار دا حکم سنایا ہے خدا دی قسمیں کہ تو وائے سرائے ہندہ ہے اس پورے ہندہ سرمیں کتا ہے اس رپورٹ مرتب کیتی ہے حکومت برطانیہ تا سلسلہ حکومت اتنا طویل ہے ایتر سورج چڑھتا ہے تو اندر گھروپ ہو جاندہ ہے چوتہ ستارہ کے دیانہ فرقے اوزا تناب سورج ڈوب جاندہ دی اتر چڑھ جاندہ ہے اسا کیا ملکہ برطانیہ حکومت برطانیہ تیاری سلطنت دی اندر سورج چڑھتا دے لیندہ ہے پر میں اندوستان دے سرویتو پاڈ لکھر دے مجبور ہو گیا ہوا یہ تھے دو کبرائیں سی جانے جیڑیاں لوکاتیاں دینا دے کو مت کر رہی آنے وہ ساکھے گے یہ کبرہ وہ ساکھے ایک کبرہ نہیں ہوتی مہری دی ہے تو جی مہینوں دین ہوتی مہری دی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے بھاڑ کے کشاندہ دار دے وہ دے پیار دیتے ہون دے تاج مارکے ہون دے ایک جی اکبر دی بادشاہ دی کبر بھی ہے اکبر دی فارسیدہ شیئر لکھیا ہے جیتاں مانا ہے کہ کوئی کوئی ہو وہ جیڑا میری کبر دے آکے بھی دعا ماندہ اُتھے کوئی کتا بھی پر شاب کرنی جانتا داتا غریب نواز دی کبر پتیاں میڑیاں نہیں ہو دیا غازی علم دین شاہدی مزارت قدی اللہ تم تفیق دے جائے میڑی صاحب کبرستان لاورش متعدد باراتی دیتی ہے اللہ دکار جو بیٹھے ہیں پتیاں میڑیاں ہو دیاں نہیں ہو دیا نہ غازی علم دین دی کی اولاد نہ کوئی گدی نشین نہ کوئی سجادہ نشین گال صرف یہ نہیں ہے کی محمد سے وفات ہونے یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوہ کلم تیرے ہیں انیس سو انتین ایک کنہ ہو گئے تقریبا سو سال پتیاں میڑیاں نہیں ہوں دی دیا اس واسطے حضور دین نہ کھڑے کھڑے ہو ماں گے انشاءاللہ فرق کفر نے ساڑا مہلا آئے غازی صاحب تا ذکر آگیا جو کہنا اس کے رسول دین نے یہ تو علم الدین حرامت اللہ تعالی شہید گیتا گیا فانسی تو بعد تدفیر نہیں کی تھی سموٹے کپڑے چلے پیٹ کے ٹویا کٹ کے دب دیتا باقاعدہ کبر نہیں بنائے گی اکتی اکتوبر انیس سن انتیس دینگار اکتی اکتوبر آردنے فانسی ہوئی ہے اتنو ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ تعالی بانی پاکستان حضرت محمد علی جنا رحمت اللہ تعالی دیگر اکابرین آل سنت حضرت پیر سیدی دار علی شاہ علی رحمت اللہ تعالی دیگر اکابرین ایک تحریک شروع کی لاش دیو تحریک تنام رکھیا حکومت بہر مسلمان دی حکومت پریشر پڑے حکومت اس گلتے مجبور ہو گئی کہ اسی لاش دینے آپ پر جدو لاش جانی ہیں لہور جدر یا بار کٹی جانی ہیں تے اس وقت ہی دو مسلم فسادات شروع ہو جانے گئے دو مسلمان دیگر